ویلکم ٹو بائی شینل کبوتر جند جان میں آپ کا سواگت ہے اپر والے کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوستو ہمارا ایک بھائی جو صورت کا رہنے والا ہے فلحال منکی کول آئی ہے تو تقریباً اسی کے ریلیٹڈ ایک مادین میرے پاس آئی ہوئی تھی جو کی تقریباً یہ بیماری عام کبوتر میں پائی جاتی ہے برسات کے موسم میں جیسے کی مادین کا لیٹرنگ کرتے ہوئے پچھلا حصہ بہر آ جاتا ہے جس طرح کی یہ مادین ہے یہ دیکھیں یہ حصہ اس کا سارا بہر آ چکا ہے یہ تو تو اس کو وہ لوج موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں انفیکشن پیٹ میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو لیٹرنگ والا ماس کا حصہ ہے وہ بھی بہر آ جاتا ہے اور بندے اس پر وہی سپرو ویٹر ٹیرامائسن یا اور کئی طرح کی گولی اس پر نمان کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں کرتی تو یہ مادین دوستو ہمارے کوئی خاص پرینڈ کی ہے ملوئی کافی اچھی مادین ہے یہ تو بیماری کی بیماری کا علاج ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے مگر اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مادین کتنی بہترین نسل کی ہے تو جس طرح دیکھیں ہم بتاتے ہیں کہ جامنی پنجے ہیں یہ دیکھیں جامنی سرخ پنجو کی مادین ہے بڑی بہترین مادین ہے سفید بلکل پیور پنجو کی مادین ہے اور موج پیاری مادین ہے یہ دیکھیں پاؤں پہ یہ اس طرح یہ پار ہے اس کے یہ دیکھیں کافی اچھی نسل کی مادین ہے اور پر بھی اس کے بہترین پار ہیں یہ دیکھیں اور مادین شٹیم سوکے میں آئے گے ہڈیس کی نکلی ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم جلدی سے کسی کا کبوتر دو گھر پہ کسی کا علاج کرتے ہیں یہ ہمارا کوئی خاص جگری یار دوسے جس کو ہم نہ کریں نہیں سکتے اور یہ اس کی دل کی لگی ہوئی کبوتری ہے تو بھائی نے کہا تھا کہ میران بھائی یار کچھ بھی کر کے اس مادین کو بچا لو یار کیونکہ اس کا یہ لیٹرنگ کا حصہ تقریباً اتنا بہار آیا ہوا تھا آج دو دن ہو چکے ہیں دیکھیں دو دن میں کتنا فرق پڑا دوائی سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ جگہ بھی تقریباً سوک چکی ہے یہ ساری ٹھیک ہو چکے ہیں اور اس کی کنڈیشن کیسے ہوتی ہے کچھ نیٹ پہ سے فوٹو اٹھا کے میں آپ کو دکھا دوں تقریباً سارا ماس اس کا بہار تھا دو دن میں ہی دوائی نے اس پہ اثر دکھایا اور اس کا لیٹرنگ کا جو حصہ تھا وہ اندر بھی شلا گیا جو لال سرخ پن تھا لیٹرنگ میں خون آ رہا تھا وہ بھی یہ ٹھیک ہو چکا ہے کیونکہ اس کی لیٹرنگ میں سٹارٹنگ میں بتا رہا ہے کہ خون وغیرہ اس کی لیٹرنگ میں آ رہا تھا تو اب وہ کہہ رہا تھا کہ مران بھائی پلیز یار اس مادین کو بچا لو اس کے بچے جو ہے شام تک اڑھتے ہیں اور نر بھی کافی اچھا لگا ہوا ہے مادین واقعی لاجواب مادین ہے پیور پنجابی ملوائی اوٹری ہے یہ یہ دیکھیں اس کی آنکھ یہ دیکھیں اس کا رنگ کتنا اچھا ہے اندر اندر سے یہ ہلکی سی ہرے سے ٹائپ کی ہے یہ رنگ اس کا ہرہ سا ہے اندر سے ہلکا سا تو کافی اچھی مادین ہے یہ تو ہم نے سوچا یار کیوں نہ اس کو تھوڑا لیٹرنگ شو کر دیں ہمارے بھائیوں کے کام آ جائے گی دوائی اور کافی اچھا رزلٹ ہے اس کا ہم کافی ٹائم سے یوز کر رہے ہیں مگر ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے ہم ٹائم نہیں دے پاتے اب بھی دیں گے شت پہ بھی تک کبوتر کو باہر نکالنا نہیں شروع کر رہا برسات کا موسم آیا تھا تو یہ بھائی کے کبوتری ٹھیک ہوچکی بھائی کو بھی خوشی ملے گی کہ یار داکٹر سام نے کبوتری کری تو کری ٹھیک نیٹ پہ بھی ہماری مادین شو کر دی شاید بھرا بھی مان جائے مگر ایسا بھی نہیں کہ وہ ہماری باتوں کو بھرا مانے گا دوستو کرنا کیا ہے کوئی خاص لمبا علاج نہیں ہے اس کا بہت سمپل سرل سا علاج ہے اور مادین ٹھیک ہو چکے تقریباً ہلکا سا سوکا ہے سوک کے والا نقصہ ہمارے پاس ہو دیں گے اور اس کا سوکا بھی بھر جائے گا چار سے پاس دن اور لگیں گے اس کو ہم اپنے دوست کے حوالے کر دیں گے اور اس کو ٹھیک کرنے کے اندر کونسی دوائی تھی جس نے اس کو آرام کیا وہ بھی ہم آپ کو شروع کر دیں گے تو یہ شیشی ہے دوستو نردیک سے آپ کو میں دکھاتا ہوں میں یہ دیکھیں پاور شٹوپ اس کا نام ہے ٹھیک ہے اس کا شالٹ اندر جو ہے نور فلوکسسین اور میٹرونیڈازول ٹھیک ہے یہ آپ لے سکتے ہو مارکیٹ سے اور کم سے کم آپ نے اس کی پانچ سے دس بوندیں آپ نے اس کو دے دیں گے ایک ٹائم میں دس بوند بھی دے دوگے تب بھی کوئی بات نہیں پانچ بھی دے رہے ہو تب بھی کوئی بات نہیں مگر پانچ سے کم بوندیں نہ ہو پانچ سے دس کے بیچ میں آپ اس کو بوندے دیئے صبح اور شام دو ٹائم دو دن کے اندر آپ فرق دیکھو گی کہ مادین بلکل سیٹ بلکل آرام یہی شیشی سے اس کو آرام ہوا ہے ایک بار پھر دیکھ لیجیے نزدیک سے ٹھیک ہے دوستو یہ شیشی سے اس مادین کو آرام ہو چکا ہے اور آپ کا بہت جلد آپ کے لئے اور نئے ویڈیو ضرور ڈالے گا جس سے آپ کا فائدہ ہوگا مگر ابھی فیلحال جو برساتوں میں کبوتروں کے انفیکشن ہو جاتی ہے لیٹرنگ وغیرہ لوج موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اس میں آپ یہ استعمال کیجئے اور کبوتروں کا آرام کیجئے تو یہ ویڈیو کیسے لگی ضرور کمینڈ میں بتا رہا